دوستو اگر تو آپ کو میدے کا مرض ہے یعنی کہ میدے کی اتنی بیماریاں ہیں کہ آپ کو یہی سمجھ نہیں آرہا ہے کہ آپ اس کا علاج کیسے کریں گے یا کون سی میڈیسن استعمال کر کے علاج کریں گے کیسے آپ کی جان چھوٹے گی مثلا میدے میں آپ کے جلن رہتی ہے بوک کی بہت زیادہ کمی ہے اگر تھوڑا بہت کھا بھی لیتے ہیں تو آپ کا دل خراب ہوتا ہے گبراہٹ سی ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے یا پھر آپ کو کیا آ جاتی ہے یا پھر آپ کا کھانا حضب نہیں ہوتا ہے جگر میں بہت زیادہ گرمی ہے میدے میں بہت زیادہ گرمی ہے شدید قبض ہے کھانا کھاتے ہیں بہت زیادہ بھی کھاتے ہیں تو پھر بھی جسم کو لگتا نہیں ہے جسم آپ کا دبلہ پتلا ہے کبھی موشن لگ جاتے ہیں کبھی بخانہ بلکل بند ہو جاتا ہے تو یہ ساری امراض آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ہی نسخے میں آپ کو مکمل انشاءاللہ آپ کو حل بتائیں گے تو میرا نام ہے حکیم آفیز رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ہسپیٹل امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے دوستو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے آج کے زبردست نسخے کی اس میں کون کون سی اجزاء شامل ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے سمپل سی چیز ہے گرمے سے ہر گرمے جو ہے نا عام استعمال ہوتی ہے وہ ہے جی چینی سفید جو آپ عام طور پر گرمے استعمال کرتے ہیں یہ آپ نے سو گرام لے لے دی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ گرمے سے ہی آپ کو مل جائے گی دوسری چیز بھی آلموس گروں میں استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے جی میٹھا سوڈا سوڈا بائی کار جس کو بولتے ہیں یہ بھی عموماً گروں میں جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی آپ نے ناظرین بیس گرام لے لینا ہے ٹھیک ہے جی سو گرام چینی سفید بیس گرام میٹھا سوڈا دو چیزیں ہو گئی آخری چیز جو ہم اس میں استعمال کرنے والے ہیں یہ آپ کو ملے گی پنسار سوڈ سے اور یہ ہے جی ست پودینہ یعنی کہ پودینے کا ست بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو پنسار سوڈ سے بہ آسانی مل جائے گا یہ آپ نے صرف اور صرف تین گرام لے آنا ہے نسخہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے چلے اب بات کرتے ہیں اس کو تیار کیسے کریں گے تو دوستو چینی سفید اور ست پودینہ ٹھیک ہے جی یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو سب سے پہلے آپ نے چینی سفید کو اچھے سے بری کر لینا ہے پاودر سرمے کی طرح بری کرنا ہے اس کے بعد ست پودینہ ہے اس کو بھی آپ نے اچھے سے بری کر لینا ہے بلکل پاودر جیسا اس کو آپ بری کر لیں پھر اس کو آپ مکس کر لیں ساتھ ہی آپ نے جو میٹھا سوڈا بیس گرام لیا ہے وہ بھی ان دونوں چیزوں میں ایڈ کر لینا ہے آپ کی دعائی تیار ہو گئی ہے آپ نے کوئی ایر ٹائٹ جار لینا ہے جس میں ہوا انٹر نہ ہو سکے اس طرح کا کوئی آپ نے ڈب بھی اس طرح کے کوئی جار لینی ہے اس میں آپ نے یہ میڈیسن محفوظ کر لینی ہے آپ کی میڈیسن تیار ہو چکی ہے بات کرتے ہیں اب طریقہ استعمال کی تو دوستو یہ میڈیسن آپ دن میں تین سے چار پانچ دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرض کے شدت کے حساب سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے بچوں کو بھی دے بڑوں کو بھی دے ہر قسم کے ہر مزاج کو یہ آنا یہ سوٹیبل نسخہ ہے بہ آسانی آپ اس کو استعمال کریں اس کی مقدار خوراک جو ہوگی صرف اور صرف آدھی چمچ چھوٹی یہ آپ نے تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے دن میں تین سے چار مرتبہ آپ اس کو بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں جتنے بھی میدے کے امراض ہیں جگر کے امراض ہیں آپ کو بے فکر ہو کر آپ یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھیں گے نسخے کا فائدہ ہو تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اگر کوئی مسئلہ ہو تو تب بھی کمنٹس کیجئے گا